السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم start with the name of Almighty Allah who recited in every heart love to beloved Prophet peace be upon him who had been the greatest teacher of mankind this is Tariq story of the week lesson 8 آج کی ہماری کہانی ہے آٹھویں یا نبی I don't remember right now but I wrote it okay so let's start today's very interesting story and you will laugh a lot آپ ہسیں گے بہت because without laughing you will not listen this lesson I think so آپ یہ لیسن سننا پسند نہیں کریں گے اگر if you don't laugh okay but let's start it's a story of a police and lady maybe you have you heard this before آپ شاید پہلے سن چکے ہوں but today I am telling you with Urdu translation but it's very interesting and you will laugh بہت ہی بہت ہی دلچسپ ہے اور آپ ضرور ہسیں گے پولیس کا شورٹ فرم آگے جا کے پی ہوگی اور لیڈی کی یعنی عورت کی ل ہماری جو ہوگی وہ شورٹ فرم ہوگی so let's start a police man stops an elderly lady on the road for speeding کیا سمجھ میں آیا یہ پڑھ لیا میں نے a police man stops an elderly lady on the road for speeding what is the translation of this line کہ پولیس والے پولیس کا جو پولیس والا تھا اس نے ایک عورت کو لوٹا sorry میرا میری اردو بھی لگ رہا ہے خراب ہو گئی ہے انگلیج بھی خراب ہو گئی ہے ایک پولیس والے نے ایک بڑی یعنی بڑی عورت کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی بوڑی عورت تھی جسے روکا بوڑی عورت سے مراد زیادہ بوڑی نہیں elder یعنی بڑی تھی اس عمر میں بڑی ہو اسے روکا کس لیے کس جرم میں روکا کہ وہ بہت تیز چلا رہی تھی speeding یعنی speed سے چلا رہی تھی روڈ پر تو اس لیے اس کو روکا لیڈی کیا جواب دیتی ہے is there a problem officer is there a problem officer کیا کوئی مسئلہ ہے officer اچھا یہی چیز ہمارے پاس ہوتی نا ہمارے پاس کراچی میں یا لاہور میں یا پاکستان میں تو کیا ہوتا رکھئے سائیڈ پہ لگاؤ پیسے اتنی تیز نہیں چلا یہ نہیں بولیں گے اتنا تیز نہیں چلا ہو یا یہ نہیں بولیں گے اتنی تیز کیوں چلا رہتے نیچے اترو کچھ پوچھیں گے نہیں مزے کی بات ہے ہمارے پاکستان میں ایسا بہت کومن ہے کہ پولیس پوچھے بغیر نیچے اترو چارج فائن یہ ہے فائن بھی آج کل تو بہت سختی ہو گئی ماشاءاللہ سے اس لئے فائن دیتے ہیں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا نیچے اترو چلا بھائی تم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا اور پھر تیری اتنے سارے چلان لگاتے ہیں غریب بندہ تو میرے جیسا بندہ تو پاگل ہو جائے خیر اب جب لیڈی پوچھتے is there a problem آفس ہے پولیس والا کیا بولتا ہے پولیس مین مادم you were driving too fast مادم you were driving too fast مادم سے یاد آیا جب میں کال سینڈر میں تھا تو مجھے لڑکوں اور لڑکوں کی آواز کا فرق نہیں پتا چلتا تھا انگلیش میں تو at that time when I was doing job تو میں اکثر نا لیڈی کی آواز سن کے بھی نا اس کو بلتا sir sir تو بلتا i'm not sir i'm madame idiot بھائی مجھے کیا پتا میرے سے آوازیں نہیں پچھانی جاتی ہیں اب میں میں رہا گوار بندہ جاہل بندہ جسے خود کچھ نہیں پتا وہ پوچھے گا اب مجھے آواز سے seriously اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا آج سے آٹھ دس سال پہلے کہ میں آواز نہیں پچھان سکتا تھا کہ عورت کی ہے یا مرد کی ہے تو مجھے رٹا لگا ہوتا تھا رٹا یعنی ایک پیرگراف کا رٹا لگایا جاتا تھا کال سینڈر میں تو میں وہ رٹا ہی مارتا تھا madame may i help you یا madame would you like to buy this تو اس وقت کیا ہوتا تھا madame کی جگہ سر نکلتا تھا تو ایسی بیزتی ہوتی تھی کہ بس پوچھے مت کیسی بیزتی ہوتی زیادہ بیزتی کی بات نہیں کریں آگے چلتے ہیں a police man may madame you are driving too fast آپ بہت تیز گاڑی چلا رہی تھی lady کیا بولتی ہے oh i see اچھا اچھا i see کا مطلب میں سمجھ گیا i see کا مطلب میں نے دیکھا میں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور یہ یہاں پہ جو oh i see oh کہ اللہ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب مطلب ہے میں سمجھا میں سمجھ گیا یا میں نے سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا اس کی بات سے agree کرنا سامنے والی کی بات سے satisfy کرنا کہ آپ ٹھیک ہو میں غلط ہو صحیح ہے یہ بھی ہوتا ہے اب police والا آگے سے کیا بولتا ہے can i see your driver's license can i see your driver's license کیا میں آپ کا driving license دیکھ سکتا ہوں ریڈی کیا بولتی ہے well i don't have one well i don't have one اچھا مزید کی بات بکرائیت کے سیزن میں بائیک پہ آ رہے تھے دو لڑکے میں تو نہیں تھا but مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے کہ ٹرافک پولیس نے روکا بولا اس نے بولا اپنے دکھاؤ driving بائیک کا registration دکھا دیا چلو بھئی license دکھاؤ دکھا دیا سب کچھ everything okay تھا بولتا ہے insurance کہاں ہے بے بھائی روڈ پہ چلنے کا insurance بھی ہوتا ہے اب وہ میری طرح تھوڑا بے وکوف تھا سر یہ insurance کرانا ضروری ہوتا ہے ہاں ضروری ہوتا ہے نہیں ہے insurance چلو بیسے نکالو یہ ہمارا یہ ہمارا standard ہو گیا پاکستان کا ما شاءاللہ سے نعوذباللہ خیر well i don't have ones وہ عورت کیا بولتی ہے میرے پاس نہیں ہے driving license پولیس والا آگے سے کیا بولتا ہے you don't حیرانی سے کہتا ہے you don't sorry آپ کے پاس نہیں ہے اچھا basically ہم پورا لفظ بولتے ہیں you don't have ones you don't have تو مگر یہاں پہ جب جواب دیا جاتا ہے نا تو اکثر انگریز short سے short بولتا ہے you don't آپ کے پاس نہیں ہے آگے چلتے ہیں yeah i lost it for drunk driving three years ago i lost it for drunk driving three years ago میں نے اسے کھو دیا تین سال پہلے شراب پیتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے شراب پی کے گاڑی چلانے کے جورو میں تین سال پہلے میں نے اسے کھو دیا پولیس پولیس میں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ویکھل میں اکثر اس کو ویکھل پڑھتا ہوں کیونکہ ہر کسی کا تلفز ہوتا ہے so don't mind it okay if you mind so میرا کیا جاتا mind کرو can you pass me your record registration paper please record registration paper please اب بولتا آگے سے جب وہ بولتی میں نے تین سال پہلے شراب پیتے ہوئے گاڑی کے جو لائسنس تھا وہ کھو دیا اب مطلب کھو دیا تو آگے سے بولتا آئی سی یہاں آئی سی کا مطلب کیا ہوا اچھا یہاں پہ میں سمجھا نہیں اچھا یہ بھی یاد رکھے گا کہ ہر لفظ کا یہاں ویسے دو مطلب آ رہے ہیں اچھا آئی سی اب میں سمجھا آگے سے کیا بولتا اور اور can you pass me کیا مجھے آپ دیں گی your record registration paper please آپ کی گاڑی کے کاغذات مجھے دینا پسند کریں گی اچھا یہاں پہ pass کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو pass کرنا ویسے دینے کے لیے یا لینے کے لیے take اور give کا استعمال ہوتا ہے لیکن اکثر ہم جب قریب ہونا تو اس کے لئے pass کا لفظ استعمال کیا ہے جب آپ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھا کریں تو آپ کوئی سالن مانگنا تو pass it to me ایسے لفظ استعمال کیا کریں یا جیسے آپ کسی سے پینسل چاہیے پلیس pass it to me یہ مجھے پاس کر دیں یعنی وہ والا پاس نہیں فیل اور پاس والا نہیں یہ والا پاس ہے کہ آپ کو پاس کر دیں آس پاس والا پاس صحیح ہے can you pass me your ویکل registration paper please کہ آپ مجھے اپنے گاڑی کے کاغذات دکھانا پسند کریں گی لیڈی کہتی i can't do that i can't do that میں نہیں دکھا سکتی وہ پلیس والا کہت why not کیوں نہیں i stalled this car i stalled this car میں نے یہ گاڑی چوری کی ہے پولیس والا حیرانی سے کہتا ہے سوال یا نشان لگائے جاتا جب پریشانی کی حالت میں بولا جائے ضرور ہی نہیں did you stall this car یہ بولا جائے you stall it you stall it you really stall it تم نے واقعی یہ چوری کی ہے اس طرح پولیس والا کہتا ہے آپ نے یہ چوری کی ہے yes and i killed the honor and cut him into pieces yes and i killed the honor and cut him into pieces ہاں میں نے یہ چوری کی ہے پہلے اس کی بات کی وضاعت کی اب یہاں میں یہ بھی بول سکتا yes i stall it and i kill the honor and cut him into pieces نہیں جب ایک understood سی بات ہے ہاں کہنے سے پورا بات سمجھ میں آجائی گی تو کیوں لگائیں کہ ہاں میں نے چوری کی تھی ہاں اس کے جواب دی ہے ہاں اب ہاں یہ جو yes لکھا اسی میں لکھا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی تھی اور i killed the honor میں اس کے مالک کا قتل کر دیا and cut him into pieces اور میں اس کو ٹکڑوں میں میں اس کو کاٹ کے ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں کر دیا میں نے honor کو کاٹ کر ٹکڑوں میں کر دیا پولیس والا حیران ہی سے دوبارہ سے بولتا question mark لگا you what you what تم نے کیا اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کیا رہی یہ lady کہتی his body parts are in plastic bags in the trunk of trunk if you want to see his body parts are in plastic bags اس کی جو body کے حصے ہیں اس کے جسم کے حصے ہیں وہ plastic bags میں پیچھے جو ڈگی ہوتی جب ہمیں گاڑی کی ڈگی کہا جاتا جس میں ہم سمان رکھتے اس میں plastic میں plastic میں اس کی body 去 ہم رکھ بھ ہے اگر آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو اب یہاں see see ملنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں دیکھنے کے لئے استعمال کیا گیا آگے دیکھتے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے جو آفیسر ہوتا ہے وہ عورت کو غور سے دیکھتا ہے یہاں غور نہیں دکھا ہوا لیکن سٹوری کا جو پچھلا جملہ اور اگلا جملہ خود بتا دیتا ہے کہ ایکسپریشن کیا ہونی چاہیے ہیں اور واپس اپنی کار کی طرف جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے اور کال کرتا ہے دوسری پولیس کی کار کی مدد حاصل کرنے کے لئے اور اپنے بیک اپ کے لئے اگر وہ آگے سے کوئی حملہ کرے تو اس کے لئے اور بندے ہونے چاہیے بیسے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ الٹا لکھا ہے اب یہاں پہ کیا ہے پانچ منٹ کے اندر جو پولیس کی کاریں جو ہوتی ہیں وہ عورت کی جو کار ہوتی ہے جو اس کے چاروں طرف لگا دیتی ہیں گاڑیاں یعنی ایک سرکل بن جاتا ہے ہر طرف پولیس کی کار اور بیچ میں کس کی؟ اس عورت کی کار جس نے مدر اور باقی تمام کام کی ہیں سینئر پولیس اس کی آواز نہیں نکلتی یہ ویسے تلفز ہی ہوگا اپروچس اپروچس صحیح ہے دا سینئر آفیسر سلولی اپروچ دیکھار جو ان کا بڑا آفیسر ہوتا ہے اس سے بڑا آفیسر آہستہ آہستہ قریب پہنچتا ہے کار کے اپروچ کا مطلب بہتا ہے قریب پہنچنا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یاد رکھی گا اور بھی بہت سے میننگ ہے اس کے سٹیپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اترنے کے لیے سٹیپ آؤٹ آف یور وکھل گاڑی سے اترنے کے لیے کیا آپ گاڑی سے اتھرنا پسند کریں گی براہ مہربانی بڑے پیار سے تلفش سے استعمال کیا گیا لیکن پاکستانی پولیس ہوتی یا ہماری پولیس ہوتی کیا بولتی اپے باہر نکل ورنہ گولی مار دوں گا سالے مزاک کروں جس کڈنگ مزاک کروں اکے کیا آپ گاڑی سے باہر نکلنا پسند کریں گی براہ مہربانی پلیس کا مطلب بتا ہے بڑے ہی ریکویسٹ کرنا یاد رکھنا جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے اب وہی سوال جو پہلے آفیسر سے گیا ہوتا ہے اس سے بھی کرتی ہے وہ لیڈی کیا کوئی مسئلہ ہے سر is there a problem officer one of my officers told me dad you stole this car and mother the owner شریف کیا پڑا انسانوں کی طرح پڑھ لے جانوروں کی طرح نہ پڑھ لے let's see one of my officers میرے ایک آفیسر نے بتایا ہے مجھے کہ آپ نے یہ کار چوری کی ہے اور اس کار کے مالک کا قتل کیا ہے sorry اب لیڈی آگے سے کیا جواب دیتی ہے جواب کیا دیتی ہے murdered the owner yes could you please open the trunk of your car کیا آپ گاڑی کی ڈگی کھولنا پسند کریں گی اپنی گاڑی کی ڈگی جو جس گاڑی میں آپ بیٹھیں ہیں اس کی گاڑی کی پیشلی سائٹ کو کھولنا پسند کریں گی the woman opened the trunk revealing nothing but an empty truck trunk sorry truck بول دیا trunk the woman opens the trunk اب اورت جو ڈگی کھولتی ہے revealing nothing but an empty truck وہاں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے خالی ڈگی کے یعنی خالی جو جگہ ہوتی ہے نا جیسے for example empty مطلب ہے بلکل خالی blank کچھ بھی نہ ہو اس میں وہ بلکل خالی ہوتا ہے so پولیس والا حیران ہوگا کیونکہ اس کے آفیسر نے جو information دیتی وہ غلط ہوئی اب پولیس والا کیا بولتا ہے آفیسر is this your car ma'am اب وہ سوال کرتا ہے is this your car ma'am اب لیڈی گا ہوتی yes here are the registration papers here are the registration paper the officer is puzzled puzzle کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا بہت زیادہ حیران ہونا کشم کشم مبتلا ہو جانا یا یوں کہ اچھے یہ objective ہے یہ بات یاد رکھے گا word بھی ہے objective بھی ہے the officer is puzzled حیران ہو جاتا ہے یا کشم کشم مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے one of my officers says that you don't have driver's license کیا کہتا ہے میرے ایک officer نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس driving license بھی نہیں ہے the woman opens her purse takes the license and gives it to the officer اور اپنا پرس کھولتی ہے license نکالتی ہے اور officer کو دے دیتی ہے he examines the license he can't understand what's going on he examine the license and he can't understand what's happening اور اپنا پرس کھولتی ہے اور اپنا پرس کھولتی ہے you have license that you stall this car and you mothered the honor and made pieces of him شکریہ میڈم میرے ایک officer نے بتایا تھا you didn't have license آپ کے پاس license نہیں ہے that you stall this car آپ نے یہ کار چوری کی ہے and you murdered the honor اور آپ نے honor کا قتل کیا ہے and made pieces of him اور اس کے ٹکڑے کیے ہیں اب لیڈی آگے سے کیا جواب دیتی ہے I bet میں شرط لگاتی ہوں the liar told you that I was speeding too میں شرط لگاتی ہوں اس جھوٹے نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں گاڑی تیز چلا رہی تھی دیکھو اسے روکا کس بات پہ تھا وہ گاڑی تیز چلا رہی تھی اس نے پہلے officer کو کیا بولا sir میں پاس license نہیں ہے گاڑی کے registration بھی نہیں ہے اور میں نے گاڑی چوری کی ہے اور honor کا قتل کر کے اس کے حصے ڈالیں اور جب اس کا بڑا officer آتا ہے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے وہ تفتیش کرتا ہے وہ بولتا ہے year a license وہ بولتا ہے گاڑی کے کاغذات year a گاڑی کے کاغذات وہ کہتا ہے کہ trunk کھولو یعنی ڈگی کھولو اس میں لاش تو نہیں ہے لاش بھی نہیں ہوتی تو وہ بولتا ہے آخر میں بولتا ہے میرے officer نے مجھے غلط مطلب بولا کہ آپ نے یہ تمام کام کیا تو بولتا ہے میں شرط لگاتی ہوں کہ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ میں گاڑی تیز چلا رہی تھی very interesting اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو خیر vocabulary of the day today I am going to share vocabulary vocabulary plus golden words okay so let us start don't have much time puzzle what is the meaning of puzzle unable to understand سمجھنا نا یا حیران ہونا جو ہم نے police officer was puzzled لفظ پر آ چکا ہے اور ایک جو جملہ you you've got to be kidding you've got to be kidding یعنی you can not be serious تم مزاق کر رہے ہو you got to be kidding مطلب کیا ہوا تم مزاق کر رہے ہو یعنی you've got to be kidding I've got to be kidding اس کا مطلب کیا ہے you can not serious I can not serious یعنی وہ بات جو مزاق میں کہی جائے یا آپ کو یقین نہ آیا آپ کی تصدیق کرنے تصدیق کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو یار تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو you've got to be kidding تم واقعی مزاق کر رہے ہو کہتا ہے نا تم واقعی میں مزاق کر رہے ہو you've got to be kidding ایک حیران ہو کے پوچھنا you've got to be kidding تو یہ جب استعمال ہوتا ہے ایک لفظ ہے check this out check this out check this out کے تین ڈو میننگ ہیں ایک ہے سنو اسے یا اسے دیکھو اس کو دیکھو check this out اکثر دیکھیں آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر وغیرہ میں check this out i'm going to tell you i'm going to tell you check this out جو پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے میری یہ الائل لکھے ہوتے ہیں check this out یا میری ویب سائٹ پر جائے ہیں تو وہاں پر وہاں پر آپ کو جہاں لنک دیا ہوتا اس وقت پر یہ لکھا ہوتا check this out کہ اس کو ضرور دیکھیں یا اسے دیکھیں اس کو دیکھیں صحیح ہے تو اپنے گولڈن ورڈز پہ آتے ہیں مدر تیریسہ کے گولڈن ورڈ some people come in your life as blessing some come in your life as lesson کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی میں رحمت بن کر اور کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی میں سبت بن کر وہ لوگ جو رحمت بن کر آتے ہیں جو لوگ آپ کی دعائیں آپ کے لیے آپ کے لیے خوشی بن کر آتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اور کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو زندگی میں سبق سکھا کر چلے جاتے ہیں کیونکہ دو قسم کے لوگ زندگی میں آپ کو ملیں گے ایک وہ لوگ جسے آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو آپ کو خوشیاں خوشیاں دیتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہے جو آپ کو صرف دکھ اور دکھی دیتے ہیں وہ دکھ تکلیف جو دی جاتی ہے وہ ایک لیسن ہوتا ہے زندگی کا because you can get you can get experience by making mistake آپ غلطی سے ہی سبق سیکھ سکتے ہو تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں ان لوگوں کو سوچ سوچ کے ٹینشن نہیں لو کہ وہ لوگ چلے گئے یا انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا یہ سوچو کہ انہوں نے وہ راستہ بتا دیا جس راستے پر آپ نے نہیں چلنا لیکن پھر بھی ہم اسی راستے پر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمیں سب کچھ مل جائے گا لیکن غلطی ہماری ہوتی ہے لیکن ہم خود اپنی غلطی accept نہیں کرتے ہم خود لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارا بھروسہ ٹوڑ گیا ہم خود لوگوں کو لوگوں کو اپنے قریب لاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں وہ چلا گیا ہر انسان کو اس دنیا میں آنا اور جانا آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کل نہیں پڑھا ہوں گا تو کیا میرے جانے سے کیا زندگی ختم ہو جائے گی میرے کسی کے جانے سے اگر زندگی ختم ہوتی تو پھر تو کیا بات تھی اپنا بچپنا ختم کریں زندگی کو کوئی گول دیں کوئی مقصد دیں تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں جو لوگ روتے ہیں وہ لوگ صرف روتے ہی رہ جاتے ہیں جو لوگ اپنے آسووں کو اپنی طاقت بناتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو رونے والے نہ بنیں طاقت بنیں اپنے آسووں کو اپنی کمزوری نہ بنائیں اپنے دکھوں کو اپنی کمزوری نہ بنائیں ہستے ہستے دنیا کی ہر ہر چیز کا مقابلہ کریں hope you enjoy this lesson and don't forget to watch video from www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com اور آپ فیس بک پر جا کر بھی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں facebook.com slash online english online english language لکھیں تو آپ کو میرا پیج نظر آ جائے گا اور میرا فیس بک پیج ہے میرا personal فیس بک پیج ہے انگلیش اوردو اگر فیس بک کے آگے انگلیش اوردو لکھیں گے بغیر اس پیس کے تو آپ کو میرا پیج نظر آ جائے گا سکتے ہوا بھی بہت پیج ہے موسیقی